السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ میں ہوں نیلو فر اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویت نیلو فر تو فرنس آج میں آپ کے لیے مزددار شیر خورمہ کی ریسپی لے کے ہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو اس کے لیے میں نے ایک دیج کیلی ہے اور اس میں میں نے تین کلو دودھ رال دیا ہے میں نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے پہلے سے رکھ دیا تھا اب میں نے اس میں ایک سوئیوں کا پیکٹ لے لیا ہے جو عام پیکٹ ملتا ہے باہر سے سوئیوں کو میں نے باریک توڑ لیا ہے اب میں ان کو دودھ میں ڈال کے پکا رہی ہوں اور اتنا پکاؤں گی کہ جو سوئیاں ہیں ہماری گل جائیں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ڈرائی ڈیٹس لے لی ہیں میں نے دس عدد لی ہیں جن کو چوہارے بھی بولتے ہیں ان کو میں نے دس منٹ پانی میں بھگو دیا تھا اور بھگونے کے بعد ان کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ سوئیوں کے ساتھ یہ بھی نرم ہو جائیں اب ان سب چیزوں کو تقریباً ہلکی آنچ میں نے کر لی ہے چلے گی اور پانچ منٹ تک پکا لوں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ شیر خورمے کا ایک ڈبا لیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے جو ہمارے شیر خورمے کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی مزدار ہو جائے گا اس میں ویسے سب نٹس تو پڑے ہوتے ہیں لیکن جو چھوہارے ہم نے ڈالے ہیں اصل شیر خورمہ کی جو جان ہوتی ہے وہ چھوہاری ہی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ نے وہ لازمی اس میں ڈالنے ہیں اب تقریباً یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں نے کوکونٹ لیا ہے اس کو بھی میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی تھوڑا سا اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں کہ نرم ہو جائے یہ جو تمام پہلے ڈالنے والی چیزیں تھیں ان سب کو میں نے ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ سوئیوں میں جا کے اچھی طرح سے پک کے نرم ہو جائیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پسا ہوا کھوپرا پانچ کھانے کے چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی مزیدار ہمارا جو شیر خرمہ ہے تیار ہو رہا ہے اب میں نے یہاں پہ تین سبز الائچی لی ہیں ان کو میں نے کھول کے ڈال دیا ہے یہ میں نے پہلے دودھ میں شامل کرنی تھی لیکن مجھے یاد نہیں رہا آپ شیر خرمہ بناتے ہوئے الائچی کو سب سے پہلے دودھ میں شامل کر دیجئے گا تمام چیزوں کو میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اب میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ چینی لی ہے کیونکہ جو شیر خرمہ کا ڈبہ میں نے اس میں ڈالا ہے وہ بھی مٹھا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے میں نے یہاں پہ تین کلو دودھ میں ایک کپ چینی کا استعمال کیا ہے آپ یہاں پہ چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چینی ڈالنے کے بعد ان کو میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اور اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ میٹھا بناتے ہوئے شوگر جو ہے ہم لاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر اگر شروع میں ڈال دیں گے تو وہ پھر ساتھ لگنا شروع ہو جائے گی اور یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اور پکا لیا تھا اب میں آپ کو اس کو ڈی شوٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو لیجئے فرنڈ ہمارا مزدار شیر خورمہ ریڈی ہے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نئے دیکھنے والے فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ